اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے وجوہ السلام علیکم آج ہم چوتھی کلاس میں شیخ العالم رحمت اللہ کے بارے میں آگے پڑھیں گے جیسے کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ شیخ العالم کے چار نام ہیں نندریشی، شیخ نوردین والی، علمداری کشمیر، شیخ العالم تو ہم آج اس سے تھوڑا آگے پڑھیں گے شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ نے تیرہ سو ستہ تر عیسوی میں جنم لیا اس وقت آپ کے والدین زلے کلگام کے ایک گاؤں کی موہ میں رہتے تھے شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ نے پائدہ ہونے کے بعد اپنی ماں صدرہ موج کا دودھ نہیں پیا اس زمانے کی خدا دوست للدد کا ادھر سے گزر ہوا انہوں نے شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ کو گودھ میں لے کر کہا یعنی دودھ پی لو جب تم جنم لینے سے نہیں شرمائے تو دودھ پینے سے کیوں شرماتے ہو کہتے ہیں کہ ننے شیخ نے یہ سن کر دودھ پی لیا تو یہاں ہم اس کو دیکھیں گے کہ شیخ العالم نے تیرہ سو ستہ تر عیسوی میں جنم لیا جنم لینا کا مادلہ بکا پائدہ ہونا تو شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ تیرہ سو ستہ تر عیسوی میں پائدہ ہوئے آپ کے والدین زلہ کلگام کے ایک گاؤں کیموہ میں رہتے تھے والدین ہو گیا ماں باپ وہ ایک گاؤں کے رہنے والے جز گاؤں کا نام کیموہ تھا شیخ العالم نے پائدہ ہونے کے بعد اپنی ماں صدرہ موج کا دودھ نہیں پیا یا وہ ننہ منہ بچا تھا پائدہ ہوتے ہی اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا اس زمانے کی خدا دوست لل دیت کا ادھر سے گزر ہوا خدا دوست بزرگ درویش لل دیت کا ادھر سے گزر ہوا انہوں نے شیخ العالم کو گودھ میں لے کر کہا جب اس نے سنا کہ یہ دودھ نہیں پیتا تھا اس نے شیخ العالم کو اپنی گودھ میں پکڑ کر کہا زن یلن مند چھوک چن کیز چھوک مند چھان اس کا مطلب یہ ہے اس کشمیری میں اس نے کہا زن یلن مند چھوک چن کیز چھوک مند چھان اس کا مطلب یہ ہے کہ پی لو دودھ جب تم جنم لینے سے نہیں شرمائے تو دودھ پینے سے کیوں شرماتے ہو کہتے ہیں کہ نن نے شیخ نے یہ سن کر دودھ پی لیا تو لل دن نے جب اس کو یہ دو تین باتیں بتائی شیخ العالم شیخ نور دین ولی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں صدرہ ماں جی کا دودھ پیا یہاں چند مشکل الفاظ ہیں جنم لینا ہو گیا پیدا ہونا والدین ہو گئے ماں باپ زمانہ وقت خدا دوست بزرگ درویش